موسیقی اسکیم 33 پلیز ہومز میں پانی گھروں میں داخل سوسائٹی میں کھڑی گاڑیاں موٹر سائکلیں ڈوب گئیں گلستان جوہر میں گاڑی بھی کچھرے کے ساتھ بہ گئی محمد شاہ قبرستان میں بارش اور گھڑر کا پانی داخل ہو گیا مویشی منڈی میں پانی آیا تو جانوروں اور بیوپاریوں کی مشکلات بڑھ گئیں وی آئی پی سڑک شارعہ فیصل پر بھی گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع نالا کہاں ہے اور سڑک کہاں ہے کراچی میں شدید بارش کے بعد فرختم ہو گیا اور انگی ٹاؤن بینظیر کولونی میں موٹر سائکل سوار نالے میں گر کر جان سے گیا ڈوبنے اور کننٹ لگنے سے بھی بچی سمیت تین افراد جان سے گئے گلشن اقبال فیڈل بی ایریا نازم آباد نورت نازم آباد گلشن اقبال گلستان جہور شارعہ فیصل سادر ٹلفٹن میں توفانی بارش گلشن حدید میں سب سے زیادہ چھاسی میلی میٹر یونیورسی روڈ پر اٹھتر سرجانی میں اٹھ سٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ شہر نکھر گیا چہرے سور گئے لوگ پکوڑے سمو سے کھانے نکل پڑے بیئر کراچی کے اپنے دفتر کے باہر تالاب بن گیا ایک ڈیڑھ گھنڈے تک شہر میں بارش ہوتی رہی شہر ڈوبنے کو آ گیا انتظامیاں چند ایک سرکوں کے علاوہ کہیں نظر نہ آئی وزیر اطلاعات ناصرشہ نے دعویٰ کیا تینز ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ پہ انتظامات ہیں ڈی وارٹرنگ کی مشین بہت ساری جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں انڈر پاسس جو ہیں سوائے ایک ڈو کے باقی سب موٹر ایبل ہیں بڑی سکارہ ہیں سب موٹر ایبل ہیں ناغن چورنگی اور ان ایریاز میں جہاں پہ بی آر ٹی لائن کی وجہ سے کچھ ایشوز ہیں وہاں پہ پانی ضرور ہے پتہ نہیں آپ کے لوگوں کو وہ تیمیں کیوں نہیں نظر آتی صرف وہی علاقے نظر آتے ہیں جہاں پہ تیم نہیں ہوتی کے الیکٹرک نے ہمیشہ کی طرح کراچی والوں کو دھوکہ دے دیا بارش ہوتے ہی بجلے کا نظام بیٹھ گیا پانچ سو سے زائد فیڈرز رپر گئے شہر کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم ہو گیا ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے نشیبی علاقوں میں احتیاط کے طور پر فیڈرز بند کیے پرائیم منسٹر نے بڑی سوچ سمجھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترطیب تھی جس میں کہ زندگی یعنی صحت اور روزگار یہ دونوں چل سکیں غریب کا خون چوسنے والے مکمبل لوگ ڈاؤن کا کہتے رہے عمران خان نے سوچ سمجھ کر حکمت عملی اپنائی وزیر اطلاق شبلی فراس کی تانیہ ایدروز کے ہمرا پریس کانفرنس کہا اب مخالفین مجھ چھپاتے پھر رہے معابنے خصوصی تانیہ ایدروز نے کہا اب ہمیں معیشت کی بحالی کے لیے منصوبے بنانے ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ کام ایسا کیا جائے جس کے لانگ ٹرم فوائد ہمارے سسٹمز کو ہوں ہم ایسے چیزیں نہ کریں جو خالی کووڈ کے دوران ہمیں فائدہ پہنچائیں اور بعد میں ہمیں اس کا فائدہ نہ ہو اور ہم فیوچر کے لیے کسی نئی بابا کے لیے زیادہ تیار ہو سکیں ایدر ازا کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دی تھی یہ معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کی بریفنگ کہا پاکستان میں کرونا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے مویشی منڈیوں کے لیے ایس او پیس جاری کر دیئے ہیں پابندی نہ کی تو کم ہوتی وبا پھیلنے لگے گی پچھلے چار ہفتے میں پاکستان کے اندر اس وبا کے پھیلاؤں میں بہت کمی آئی پاکستان میں کرونا دم توڑ رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار ٹیسٹ میں سے بارہ سو چھبیس پوزیٹیو آئے پہتیس افراد انتقال کر گئے ایکٹیف کیسے سے پون تیس ہزار آف سو ستابند رہ گئے چھوٹی عید پر ڈھیل دی تو کورونا بڑھا بڑی عید پر رسپ نہیں لینا پنجاب بھر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوگا منگل یا بجھ سے تمام بازار بن مویشی منڈیوں میں ایس او پیس کی پابندی لازمی ہوگی ہر بڑی عید کی طرح اس بار بھی ہرے مسالے مہنگے ہوگئے ٹیمارٹر نے سینسری کر لی ہری مرچے ایک سو ساٹھ روپے کی ہو گئی ادرک نے تو حد ہی کر دی چھے سو روپے کھلوں میں مل رہی ہے سبزی کے ساتھ مفت ملنے والی ہری دھنیے کی گھڑی پچاس روپے کی ہو گئی ہے افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی ریپورٹ نے پاکستانی موقف کی ترجمانی کر دی ریپورٹ کے مطابق کالدن تحریک طالبان اور جماعت الہرار افغانستان سے پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں بھارت میں دہش کی موجودگی پر تشویش بلوچستان یوریورسٹی میں خفیہ کیمبرو سے ویڈیو بنا کر طلبہ کو حراسہ کیا جاتا تھا الزام ثابت ہو گیا سابق وائس چانسلر جاوید اقبال سے ایوارڈز اور ٹائٹلز واپس لیے جائیں گورنر بلوچستان کی کاروائی کی سپارش جامعہ کے چیف سیکیورٹی آفیسر سیکیورٹی گارڈ ملازمت سے برخواست پروفیسر انائیت علی خان ہساتے ہساتے دنیا سے رخصت ہو گئے بستر مرگ پر بھی لکھنا نہیں چھوڑا تھا انیس سو پینٹس میں راجستان کے لاکے ٹانک میں پیدا ہوئے تھے انائیت علی خان نے ازراح انائیت انائیات انائیتیں کیا کیا نہائیت جیسے مجموعہ کلام دیئے مزاہی نہیں سنجیدہ کلام بھی خوب کہا بچوں کے لئے کئی کہانیاں لکھیں اور سنائیں ایٹالین فٹبال لیگ میں انٹر ملان نے جنوہ کو بہت سانی ہرا دیا رشن کپ کا ٹائٹل جیتنے پر زینیز کے کھلاڑی جشن مناتے ہوئے ٹرافی نہ سنبھال سکے ٹرافی کر کر ٹوٹ گئی اور چاول کے فصل پر بنے حسین اور رنگین شاہکار چینی کسانوں نے کمال کر دیا موسیقی